مولا نے جب خبر شہادت حضرت مسلم نے اپنی قصہ راستے میں تھے کوفہ اور کروڑا کے درگیاں تھے جب شہادت مسلم نے اپنی خبر آئی ہی بہت گریہ فرمایا فرزت نے ایسے موقع میں امام عشان نے کچھ اشار کہے دنیا کسے چھوڑ کر کس کے پاس جا رہی ہے حسین کو چھوڑ رہی ہے دنیا مولا کی مدھا سرائی فرمائے جب مولا کے ولائے کے اشار ختم ہو گئے تو مولا نے اب دنیا کی حقیقت بتائی جس کی وجہ سے بھی احزار لوگ نہیں ہیں کہ کوفے والے وہ ہیں جن کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں اور دن ہمارے ساتھ ہیں ایسے موقع پر مولا نے کچھ اشار پڑے برساتھ رہیے گا فرمائنے لگے انتکن الدنیا تو عد نفیسا فدار ثباب اللہ اعلا وعمل وانتکن الابداد للموت انشیت فقتل امرئم بالسیف فللائی اوغل وانتکن الارزام قسما مقدر فقلت حبس المرء فالسعی اجمل وانتکن الانوال لترک جمعہا فما بالو متروک بھی المرء یبخل چار جملے ہیں چار جملوں کے دنیا کی کوئی حقیقت پیش کر دی اور ہمارا موضوعی تھا رجال لا تلحیم تجارت و لا بیوئن ذکر اللہ کچھ واقعا مرد ایسے ہیں کہ جنہیں دنیا کا کوئی معاملہ بھی خدا کی آس سے غافل نہیں بناتا نہ نمازوں سے غافل بناتا ہے نہ زکاسی قرآن کی آیت ہے اور وہ ڈکتے رہتے ہیں اس دن سے جب آنکھوں کو دلوں کو اُلٹ پرٹ کر دیا جائے گا ان سے حساب و کتاب لیا جائے گا مولا نے فرمائے یہ دنیا جس کے لئے لوگ بھاگ رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں اس دنیا کی حقیقت سنو اگر دنیا تمہاری نگاہ میں بہت خوبصورت چیز ہے دنیا کو تو خدا نے دنیا بنایا تھا جس کا مطلب بست ہوتا ہے وہ بست جسے خدا نے بنایا ہے وہ تمہاری نگاہ میں خوبصورت ہے تو وہ جنت ہے جس کا مطلب ہی باگ ہوتا ہے جس کا مطلب ہی خوبصورت جگہ ہوتی ہے تو وہ واقعی کتنی خوبصورت ہوگی تو ہم اس دنیا کو پیچھے اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور پھر آگے اور بھی وجوات ہیں یہ دنیا وہ ہے جو محدود ہے فانی ہے اس میں ملاخر انسان کو مر جانا ہے وہ دنیا ہمیشہ رہے ہیں عبدی زندگی ہے پہلا جمعہ دنیا کے بارے میں دوسرا دنیا اور اگر خدا نے جسموں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایک دن اسے مر جانا ہے فَقَتْلُ اُمْرِ اِمْ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ اَوْزَلُ تو بہترین موت وہ ہے جو خدا کے راستے میں آجا ہے آئے 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 کیا جو ہے وَإِنْ تَكُلِ الْأَرْزَا قِسْمًا مُقَدْدَرًا اور اگر خدا نے رزق و روزی مقدر میں لکھ دی ہے فَقِلَّةُ حِرْزِ الْمَرْ اِفْزَائِ اَجْمَل تو کیا پہترین انسان کے زندگی کا طریقہ ہوگا کہ اپنے رزق و روزی کے لیے وہ اتنا پیچھے نہ پڑے جتنا اپنی آقیبت کے لیے پیچھے فَقِلَّةُ حِرْزِ الْمَرْ اپنی حِرْزَ وَرْ اپنی لَالَسَ کو قلی کر لی مختصر کر لی بلاکھر اس کو روزی ہوئی ہے جو خدا نے مقدر کی ہے اپنی جانب سے محنت کرنی ہے لیکن اس کے بعد جو واجبات کا عصہ ہے اس کا فراموش کر کے انسان رزق کا بہانہ دے کر واجبات کو چھوڑنا دے آخری جملہ شاہد رمائے دیکھیں دنیا کے بارے میں کہہ دیا زندگی اور جان کے بارے میں کہہ دیا مال کمانے کے بارے میں کہہ دیا انہیں چیزوں کے لیے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ مال کے پیسے جائے آخری جملہ فرمائے اگر مال آ جائے اس کی حفاظت بھی تو کرنی ہے اس کے لیے بھی پیشاہ فرمائے فرمائے اگر ایک دن اس مال کو جسی کی تم حفاظت کر رہے ہو اسے تمہیں چھوڑ کر چلے جانا ہے مال یہی رہ جانا ہے تو بہتر ہی ہے کہ اپنی زندگی میں یہ مال آئے خدا میں خرشنے ہو یہ چار جملے ہیں کہ انسان کے ہمیشہ ذہن میں رہے تو زندگی حسینی طریقے کے ہوتاں پر بزنی ہے